اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دکھ سے جی ویانہ میں پاکستان کے سفارت خانے نے ترکی کے سفارت خانے کے ساتھ مل کر آستیا میں مقامی کمیونٹیز اور مخیر تنظیموں کو پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اگاہی اور متحرک کرنے کے لیے تقریب کا انحقاد کیا تقریب میں پاکستان اور ترکی کے سفیر کے علاوہ ترک انجیوز مخیر تنظیموں کے سربراہان اور آستیا میں ترک اور پاکستانی کمیونٹی کے ارکار نے شرکت کی آستیا پاکستان سوسائٹی کی صدر بریگٹا بلاہا اور کیریٹاس میں پاکستان کے پروگرام مینجر انڈریاس زنگل نے بھی تقریب میں شرکت کی پاکستان کے سفیر نے اپنی پریزنٹیشن میں زمینی صورتحال اور حکومت پاکستان کی جانب سے کی جانے والی امدادی اور بچاؤ کی کوششوں کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے سفارت خانہ کے زیر سایہ اس تقریب کا اختمام کیا جس میں ترکی کے سفیر ان کی اہلیہ ان کے پوری ٹیم ایمبیسی کی اور ترکی کے جو یہاں میڈیا کے لوگ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ترکی کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ تشیف لائے تھے اور مقصد یہ تھا کہ ان تک پیغام پہنچانا ان کو اگاہ کرنا کہ پاکستان میں اس علاوہ نے کیا تباہ کری ہو چاہیے پاکستان کے لوگ کس مشکل سے دو چار ہیں اور ہمیں کیا ضروری آتا ہے جس میں سب سے پہلی ہے انہیں امداد دینا تاکہ لوگوں تکو جو فوری طور پر چیزیں چاہیے دوائیاں کپڑے ٹین وہ ہے اور پھر یہ کہ لمبے بعد والے آنے علصہ میں ان کی لوگوں کو گھروں کی تعمیر ان کے لیے معاش کے ذریعے کا اختمام کرنا ان کی روزگار کے طریقے دوننا اور ان کو ہر مشکل مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس میں مجھے بڑی امتمنان ہے خوشی ہے کہ ان لوگوں نے ترکی کے سفیر نے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ ترکی کے لوگ جیساں ترکی کے حکومت اور ترکی کے رہنے والے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح آسٹریا میں رہنے والے ترک لوگ بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں اور اپنا پر پور تعاون دیں گے اور ہم ان کے مشکور ہیں اور اس تعاون سے یقینا پاکستان کے جو مشکل میں لوگ ہیں ان کی مدد ہوگی ان کے دکھوں کا مدعوہ ہوگا اور وہ اپنی اس مشکل واقع سے نکل سکیں گے سفیر پاکستان آفتاب احمد کوکر نے عالمی برادری کی حمایت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آسٹیا میں ترک سفیر اور ترک کمیونٹی کا اپنے پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر شکریہ دا کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے سابقہ سفیر آسٹیا پاکستان اسلام آباد اور آسٹیا پاکستان سوسائٹی کی صدر بریگٹا بلاہا کا کہنا تھا کہ تو سب کمیونٹی کی صدر بریگٹا موسیقی تقریب میں بات کرتے ہوئے ویانا میں ترکی کے سفیر اوزان سے ہون نے ویانا میں ترک کمیونٹی کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ جمہوریہ ترکی مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ترکیم کی بات کردیم اج دلاتے کھڑی شیفتا ہے سوف توانید کھڑی بات کردیم ایمارے رہیم راکستان کے ساتھ کھڑی ویانا میں سیدی اوزان شیف کھڑی بدیم سمیشتان کے ساتھ کھڑی بات کردیم سمیشتان شیفتا ہے تجاوڈی ترکیم دیمیتر ترکیم بات کردیم موسیقا رجب رجب طائب این رجب طائب اردوان پاکستانو ورکسانو شخمان ڈاچی پاکستان اب ہم آپ کے وہاں س 71%. اور کچھ سکتا ہے اور کچھ سکتا ہے تقریب میں انڈریاز زنگل نے شرکہ کو کیری ٹاس کی جانب سے پاکستان میں فراہم کی جانے والی امداد کے بارے میں بھی اگاہ کیا today it was a great opportunity to come to this meeting it was very fruitful I can say this cooperation between Turkish and Pakistani embassies is very fruitful and a great job and we as a civil society as NGOs in Austria we will give full support کو پاکستان برادر WHO می شو گئے ہم اس میں بینھ سویں نظر learntیں اور جمیٹر نو آر parti اور مالسوں در shots تو رکھنے لیکن nave ٹھیکی زیادر لگی نہیں پاروس مطلب مسلمہ درب اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزیت کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار